دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو مونیر حسینکہ سلام تاریخ عزیز کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی پر اثر ڈاگتی ہیں ہم نے اس دور میں آنکھ کھولی تھی جب ٹیلیوین جو تھا وہ پانچ سے گیارہ شام پانچ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک ہوتا تھا اور اس میں ایک بچوں کے لیے کارٹون اور ریسلنگ اور ہفتے میں ایک شو آتا تھا تاریخ عزیز شو جو 1975 میں پہلے آتا رہا نلام گھر کے نام سے اور اس کے بعد اس کو ری لانچ کیا گیا پہلے بز میں تاریخ عزیز کے نام سے اور پھر تاریخ عزیز شو کے نام سے تاریخ عزیز ایک ایسی شخصیت ہے جس کو ہم نے ووچ کیا اپنا رول موڈل بنایا تو اپنے ان کے جو پروگرام سے آج کے انکرز ان کو کاپی کرتے ہیں بیٹ بازی کا مقابلہ کرواتے تھے اپنے پروگرام میں اور جو شیر ان کو زبانی یاد تھے مجھے آج بھی ان کے حالکہ مجھے شیر یاد نہیں رہتے لیکن تاریخ عزیز کے بولے ہوئے شیر یاد ہیں ایک ان کا شیر مجھے بڑا پسند ہے بڑا یاد ہے کہ ہم وہ سیاہ نصیب ہیں تاریخ کہ کھولیں دکان کفن کی تو لوگ مرنا چھو اور اسی طرح کا ایک اور شیر ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے میرے سہن میں رستے بنا لیے اب یہ شیر ان کا نہیں ہے لیکن انہوں نے پڑھا ہے ان کو اور شاعروں کے جو شیر ہیں وہ زبانی یاد ہوتے تھے اور بیٹ بازی کا مقابلہ بڑا زبدہ کالیج لیول پر یونیورسٹی لیول میں بچے آگے کرتے تھے اور بیٹھے بٹھائے انام دینے کے لیے مختلف بہانے ہاں جی کسی کی جیل میں نکا نام ہے موجود ہے کسی کے پرس میں تو آجا کسی کے پاس نیل کٹر ہے تو اس کے لیے نام ہے معلومات احامہ کا شوق جو مجھے پیدا ہوا وہ تاریخ عزیز کے پرگرام سے پیدا ہوا ان کے پرگرام کو دیکھ کے پیدا ہوا میرے پاس ابھی بھی ریزسٹر پڑھا ہوا ہے جہاں پہ میں نے مختلف ٹاپکس کے سوال جواب بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور آج کل میں دو ویڈیوز بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بنائی ہے پزلز کے اوپر جس میں آئی کیو لیول کے کوسٹنز ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ ان کا ایک اور بڑا دست تھا کیا کہتے ہیں جو نیمان آئے ہو ہوتے تھے ان میں سے بلاتے ہیں جو لیٹسٹ میریج کپلز ہیں وہ آجیں تو جس کی ڈیٹ یعنی میریج کی سب سے نزدیگ ہوتی تھی کوئی بیز دن پہلے تو نئے شادی شدہ جوڑے ہوتے تھے ان کا معمول ہوتا تھا کہ شادی کروانی ہے اور سیدھا پہنچ جانا ہے اس کی قیمت ایک سے لے کے پچاس تک فرضی قیمت ہے وہ آپ جج کریں جو اس کے نزدیگ ترین ہوگا اس کو فریج مل جائے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اینکر بنا ہوئے مجھ جیسا بندہ بھی جو ہے وہ میتھمیٹک چھوڑ کے اور کن چکروں میں لگ گیا ہے صرف آپ کی وجہ سے کہ آپ دیکھتے ہیں ایسی ویڈیوز ہیں تو اس وقت دیکھیں وہ واحد اینکر تھا پاکستان کا واحد اینکر فرسٹ اینکر ابھی جو ہے ان کے پہلی اینکر جو ان کی وائس وہ چل رہی ہے ویڈیو جو انہوں نے پہلا اعلان کیا کہ جو ہے ٹیلیوین کا آغاز کیا ہے صدر پاکستان نے اور ابھی ہم ایک بچوں کا پروگرام پیش کریں گے جس میں ہم بچوں کو سکھائیں گے اپنا جہاز خود بناو اور اس کے علاوہ کارٹون دیکھیں گے تو بچوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے کارٹون صرف دیکھیں ہیں کتابوں میں یعنی وہ صرف تصویریں دیکھیں ہیں ان کی آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون دکھائیں گے تو اس دور میں اور یقین کریں بڑا مزہ آتا تھا پورا ہفتہ ہم ویڈ کرتے تھے اس پروگرام کا اور لیٹس دور میں بھی وہ ٹویٹر میں بھی کام کر رہے تھے ٹویٹر میں بھی ان کے بڑے اچھے ٹویٹس موجود ہیں اپنی انہوں کے اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اپنی جو جائداد ہے وہ ریاستہ پاکستان کے نام کر دی سیاست میں بھی حصہ لیا کچھ دیر کے لیے اور جتنے بڑے وہ انسان تھے ان کو اپنی ایک پولٹیکل پارٹی بنانی چاہیے ان کی جو نظریات ہیں وہ بجائے اس کے کسی پارٹی میں جاتے ہیں اپنا ایک پارٹی بناتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا اور اسی طریقے سے ان کے جو بولنے کا انداز تھا جس کو جتنا کاپی کیا گیا ہے میرے نے خیال کسی اداکار یا اینکر کے انداز انداز کو اس طرح کاپی کیا گیا اور جس طرح ان کے انداز کو کاپی کیا گیا بولنے کے انداز کو ایون یہ جو دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ہیں اس کو بھی ایک پیروڈی بنائی گئی تھی دکھتی آنکھوں اور بہتے کانوں کر کے تو تاریخ عزیز نے ایک بھرپور زندگی گزاری اور ہمیں ان کی زندگی سبق یہ ملتا ہے کہ بل آخر ہم نے مرنا ہے ایک بھرپور لائف یعنی آپ دیکھیں نہ بچے نہ بیوی بیوی چادی میں کچھ عصر رہی اور اس کے بعد کتابوں میں انہوں نے ساری زندگی گزاری سوشل رہے کافی زیادہ اور بڑا مشکل ہوتا ہے اس دور میں جب اتنی زیادہ سہولیات نہیں تھی ہر ہفتے پروگرام کرنا تو بہرحال ہمیں بڑا یعنی مطلب جب دوبارہ انہوں نے دوبارہ شروع کیا تاریخ عزیز شو تو اس وقت کافی ایج ہو گئی تھی ہاتھ کافی کپ کپاتے تھے لیکن اس کے باوجود اسی انرجی سے وہ کام کرتے تھے ان کا ایک بڑا سوڑا سٹائل تھا ہاتھ کو یوں کر کے اور آڈینس میں چلے جانا بڑا زبادست یعنی کے اور یقین کرے ان کی خبر سن کے افسوس بہت ہوا تو یعنی ایک ایمپیکٹ تاریخ عزیز کا موجود ہے اس دور میں جو بھی لوگ تھے جنہوں نے اس کو پروگرام دیکھا تو ان کی زندگی پہ ان کا ایمپیکٹ پڑھا اور ان کا جو اینڈ کرنے کا انداز تھا بہت زبادست بڑے جو شو جائز میں کہا پاکستان پاہندہ بار